وزیر آدم کے پاس جناب دس طولے سونا ہے جس کی مالیت اسی ہزار پر ظاہر کی گئی ہے اب ایک طولہ سونا جو ہے وہ دو لاکھ روپے کے لیکن پرائیم میسٹر کا سونا جو ہے وہ اسی ہزار کا یہ اسی ہزار کا کیوں ہے اس کو بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم بھی ہر سال اپنے جو گوشوارے ہیں جو جھما شما کرواتے ہیں تو اس سے تھوڑا معلوم ہے اب اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو گولڈ آپ نے پرچیز کیا سن دو ہزار میں جب اس کی قیمت تھی پر جو تولہ ہے وہ پانچ ہزار روپے تو وہ پانچ ہزار روپے کا ہی کنسیڈر ہوگا یہ آپ کا جو گوشوارے جمع کروانے کے جب ٹیکس ریٹرن جو آپ دیتے ہیں تو اس میں آپ اسے وہی ظاہر کریں گے باقی اگر آپ کو کچھ ایسا سونا جو آپ کو اپنی فیملی سے لیٹس پوز آپ کی وائف ہے اس کو ملا اپنے پیرنٹس سے آپ وہ سونا ظاہر ہی نہیں کریں گے کریں گے تو اس کی مالیت جو ہے وہ زیرو ہوگی کیونکہ وہ آپ کو آپ کی فیملی سے گفت کی صورت میں ملا ہے اب اس میں بہت سی پرائم ایسٹر کی انہوں نے بتایا کہ بیس اکڑ جو ان کی پرائم ایسٹر ہے ذریعی زمین ہے اور اس کی مالیت انہوں نے اسی لاکھ روپے ظاہر کی ہے آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان کی کسی دور افتادہ ایون چولستان میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی کوئی تیس چالیس لاکھ کا تو اکڑ ہوگا اور جو اچھے علاقے ہیں وہاں تو کروڑوں میں بھی ذریعی زمینے اس طرح ہیں اب جو پرائم ایسٹر ہے کیونکہ ان کو وہ انہیریٹڈ پروپرٹی ہے ان کو وراست کے طور پر ملی ہے تو اس لیے اس کی ایک نارمل سی ویلیو لگائی ہے اگر اس کی ویلیو دیکھی جائے اگر وراست میں آپ کو ملی ہے تو اس کو وہ زیرو بھی لکھ سکتے ہیں لیکن شاید انہوں نے کوئی اسی ایک لاکھ روپی کہ اس کو کوئی انویسمنٹ کی ہوگی کوئی فصلیں کاشکاری اس طرح کی چیزیں کی ہوگی اس کو اسی لاکھ روپے لکھا گیا ہے اب وہ پروپرٹی جو آپ کو آپ کے پیرنٹس زندگی میں گفت کر دیں گے لیٹس بوز آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایک پلوٹ جو ہے وہ گفت کر دیا والدین نے آپ کو دے دیا زندگی میں آپ اگر اس کے اوپر اس کی مالیت جو ہے وہ صفر ہوگی لیکن اگر آپ نے اس کو پر ایک گھر بنا لیا اس کو پر چالیس لاکھ روپے لگ گئے تو پھر اس کی مالیت جو آپ ظاہر کریں گے وہ چالیس لاکھ روپے ہوگی اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وراست مرنے کے بعد پیرنٹس کے جو چیزیں آپ کو ملیں گی اس کا معاملہ کچھ دوسرے طریقے سے ہوگا لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ چیزوں کو درہ ان کی کم ہی مالیت شو کرتے ہیں جتنی اس کی مارکٹ ویلیو بنتی بھی ہے اس کی اتنی ویلیو شونی کی جاتی ہے آج سے کچھ سال پہلے مجھے شاہ محمود صاحب کا ایک ملتان میں گھر ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس کی مالیت چالیس لاکھ روپے مقدوم صاحب نے جمع کروائی تھی جتنے بھی عراقین قومی اسمبلی ہیں بیورک ریٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں اور کبینہ عراقین ہیں پرائم میسٹر ہیں ان کے پر یہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو گوشواریں ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جمع کروائیں گے اس طرح نگرہ حکومت جو ہیں اس نے بھی فوری طور پر وہ جمع کروائے جیسے انہوں نے اوت لیا اب یہ تفسیرات سامنے آئیے ہیں